بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا پیغام عمل 28 وان پارا اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرو بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی ایسے غلط تصورات ذہن سے نکالو ایسی جھوٹی باتوں کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں یاد رکھو اللہ کی پابندیوں کو توڑنا کفر ہے اور ان پابندیوں کا احترام کرنا ایمان کا تقاضہ ہے اللہ تمہاری سرگوشیوں سے پوری طرح آگاہ رہتا ہے گناہوں کے لئے سرگوشی کرنا گناہ ہے اور نیکی کے لئے سرگوشی کرنا نیکی ہے سرگوشی کے سلسلے میں ہوشیار رہو یہ شیطان کا خاص ہتھیار ہے وہ اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو رنج پہنچانا چاہتا ہے شیطانوں کے شر سے بچنے کے لئے اللہ کا سہارا لو مجلس کے تقاضوں کو سمجھو اور مجلس کے عذاب کا خیال لکھو جب کشادگی پیدا کرنے کا موقع ہو تو کشادگی پیدا کرو جب اٹھ جانے کا موقع ہو تو اٹھ جاؤ اللہ نے ہدایت دے کر تم پر مہربانی کیے تم نمازوں کا احتمام کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ایمان کے تقاضے پورے کرو ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں چاہے وہ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان کے دوسرے لوگ ہوں یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے ایمان میں سچے ثابت ہوگے تو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ گے شیطان کی پارٹی گھاٹے میں رہنے والی ہے اور اللہ کی پارٹی کامیاب رہنے والی ہے تم اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کر شیطان کی پارٹی میں شامل نہ ہو جانا سچے دل سے ایمان لاؤ سچے ایمان والے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اور مال و اسباب سب کچھ چھوڑ جینا گوارہ کر لیتے ہیں وہ ہر نقصان سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی دین کے لئے سرگم رہتے ہیں وہ بس اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں سچے ایمان والے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں ان کی ہر طرح مدد کرتے ہیں اور ان کے لئے اپنے دل کشادہ رکھتے ہیں ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی خودغرضی کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں سچے ایمان والے اپنے دل میں ایمان والوں کے لئے محبت اور احترام رکھتے ہیں ان کے لئے دل میں ذرا بھی کینا نہیں آنے دیتے اللہ کی ناراضگی سے بچو اور آنے والے دن کے لئے تیاری کرو اللہ کو بھول کر برائیوں کے راستے پر چلو گے تو خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے اس قرآن کی عظمت کو سمجھو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا سارے اچھے نام اللہ کے لئے ہیں ان اچھے ناموں سے اس کا ذکر کرو آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے تم بھی اس کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو انہیں دوست نہ بناو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لئے نمونہ بناو انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے دیوتاؤں سے بیدار ہوں اور یہ بیداری اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لیاو جن لوگوں نے تم سے دشمنوں والا سلوک نہیں کیا ہے ان سے تم اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو اور جو تم سے سخت دشمنی رکھتے ہیں ان کی دوستی کے چکر میں نہ پڑھو وہ ظالم ہے اور جو ان سے دوستی کرے گا مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو انہیں پناہ دو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹا ہو ان کی شادیوں کا اپنے ہاں انتظام کرو اللہ کے ناراضگی سے بچو اور اس کے ہر حکم کو بسر و چشم قبول کرو ایمان میں داخل ہوتے ہوئے اہد کرو کی کفر کی ہر گندگی سے خود کو پاک کر لوگے ایمان لانے والی عورتیں اس بات کا اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اور کسی بھی نیک کام میں نبی کی نافرمانی نہیں کریں گی جو اہد کرو وہ پورا کر کے دکھاؤ اللہ کے راستے میں جنگ درپیش ہو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ یہود و نصارہ کی طرح ایسا رویہ نہ اپناو جس سے رسول کو تکلیف ہو اور دین کو نقصان پہنچے ایسی تجارت کرو جو دونوں جہاں میں نفع بخش ہو سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح ایسا کی بکار پر ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کا احسان مانو اگر اللہ رسول نہ بھیجتا تو تم گھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں اللہ کا احسان مانو اگر اللہ رسول نہ بھیجتا تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم آسل کرو اپنی شخصیت کو سوارو جنہیں تورات دی گئی انہوں نے اس کی ناقدری کی تمہیں قرآن کا حامل بنایا گیا ہے تم اس کے سلسلے میں یہودیوں کے روشنہ اختیار کرو اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا کے فتنوں اور دنیا کے کاروبار سے کہیں بہتر ہے اللہ کی پکار سن کر دنیا کے کام روک دو دنیا کے کاموں کی خاطر اللہ کی پکار کو نظر انداز نہ کرو اللہ کی پکار سن کر دنیا کے کام روک دو دنیا کے کاموں کی خاطر اللہ کی پکار کو نظر انداز نہ کرو کسرت سے اللہ کا ذکر کرو یہی کامیابی کا راستہ ہے منافق تمہارے اصلی دشمنیں ان سے ہوشیار رہو یہ پکے جھوٹے ہیں ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور برے سے برے کام کرتے ہیں ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جاؤ ان کے تنوں توش سے مرعوب نہ ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اگر ایسا ہوا تو بڑے گھاٹے میں رہو گے اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نیک لوگوں کے راستے پر چلو ابھی دولت بھی ہے اور نیک بننے کا موقع بھی ہے بعد میں حسرت کرو نہ دولت رہے گی اور نہ موقع رہے گا ایمان لاو اللہ پر اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو اللہ نے اتاری ہے اور اس دن سے ڈرو جو واقعی نفع نقصان کا دن ہوگا اگر نفع چاہتے ہو تو ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کے کسی حکم کی خلاف وردی نہ کرو اور اسی ایک اللہ پر بھروسہ رکھو اپنے ساتھ بیوی بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرتے رہو ہوشیار رہو شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لئے انہیں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے اپنے مال اور اپنی اولاد کو بڑی آزمائش سمجھو اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے پاس بڑا عجر پا ہو گئے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہر طرح کوشش کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کی راہ میں خرچ کرو نفس بڑا لالچی ہوتا ہے اس کے شر سے خود کو بچاؤ طلاق کے موقع پر اللہ کی مرضی کا خیال رکھو بیویوں کو رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہو تو بھلے طریقے سے چھوڑ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو اللہ تمہارے لئے راہیں نکالے گا تمہیں اس طرح روزی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے لئے آسانی پیدا کرے گا تمہارے سارے گناہ دھو دے گا اور تمہیں بڑا عجر دے گا اللہ کے نزدیک اچھی عورتیں وہ ہیں جو اس کی فرما بردار ہو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اطاعت گزار ہو رب سے لو لگانے والی ہو عبادت گزار ہو اور نماز روزے کا شوق رکھتی ہو ایمان والی ہو اپنے آپ کو اس میار پر لانے کی کوشش کرو دوزخ کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اللہ کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ لوٹا ہو فکر کرو کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں نور کامل عطا کرے اور تمہاری بخشش فرما دے عبرت پکڑو نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی سے دونوں اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی ان کے شوہر ان کے کچھ کام نہیں آئے اور وہ جہنم کے حوالے کر دی گئے اہل ایمان کے لئے نمونہ ہے فیرون کی بیوی جو سخت ظلم و ستم کے باوجود ایمان پر قائم رہی فیرون کے کرتوتوں سے اس نے بیزاری ظاہر کی اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا فیرون کے محل و رحش و آرام کو ٹھکرا دیا اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب اپنے پاس جنت میں میرے لئے ایک گھر بنا دے اسی طرح اہل ایمان کے لئے نمونہ ہے امران کی بیٹی مریم اس نے اپنی عصمت کو دل و جان سے عزیز رکھا اپنے رب کی ہر بات کو سچ مانا اور زندگی بھر اسی کی ہو کر رہی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين